ایک خوبصورت صبح اور ایک زبردست کرکنٹ میچ کا لفت اٹھانے کے لیے ہم سب تیار ہیں سب کا سواگت ہے اس خوبصورت میدان میں ٹوز کے لیے یہاں پر موجود ہے دونوں ٹیم کے کپتان اور میچ ریفری کیپٹن نے ٹوز جیت کے پہلے بلے بازی کرنے کا لیا ہے فیصلہ آپ کے سکرین پہ ہے دونوں ٹیموں کی کھلاری جو آج میدان میں اتریں گے سواگت ہے آپ سب کا شاندار سیڈیم میں امپائز نئی گین کے ساتھ پچھ کی طرح بڑھتے ہوئے فیلڈنگ ٹیم پوری طرح سے تیار لگ رہی ہے ہاں پر دونوں سرامی بلے باز میدان میں اترتے ہوئے تیز گیند باز کو لایا گیا ہے بلے باز پہلی گیند کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار ہے واہ کیا کلین بیٹ سوئنگ چھے رن پوری طرح نیاں ترن میں تھے بلے باز یہ شوٹ بڑیا ہے اچھی ٹائمنگ اور گپ میں بھی مل جائیں گے چار رن یہ شوٹ کی خوبصورتی ریپلے میں تو اور نکھر کے آ رہی ہے جب آپ کی بیٹنگ فارم بڑیا ہو تو بلے بازی کتنی آسان دیکھتی ہے گیند ہوا میں گئی ہے مل گیا ہوئی کر واہ کس تیزی کے ساتھ کیچ پکڑا ہے کھلاڑی نے ایسا لگا مانو بجلی کے رفتار ہے ان کے پاس مایوس ہوں گے بلے باز اپنے آپ سے پویلین کا لمبا رستہ تیہ کرنا پڑے گا بہت امشاسن سے گیند کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ گیند باز شاندار گیند بھاگے شالی رہے بلے باز بلے کا کنارہ نہیں لگا ہوا میں گیند یہ سٹمز کے قریب سے گئی ہے بہت بڑیا تھو تھا فیلڈر کا یقیناً تیز گیند باز کو بہتر کھیلتا ہے یہ بلے باز گیند بازی آکربن کے لیے تیز گیند باز آئے ہیں بلے باز ضرور پچھلی گین بھلا کر اگلی گین پہ دھیان لگانا چاہیں گے بلے باز کے فٹ ورک پہ سوال اٹھاتے ہوئے گیند بازی بہت ہی بڑیا گیند باز اچھی لہے میں لگ رہے ہیں کیا یہ وکیٹ لے پائیں گے چلی دیکھتے ہیں اپنے آنبوف کا پورا استعمال کر رہے ہیں گیند باز یہاں بلے باز ضرور پچھلی گیند کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے ہوا میں دے مارا ہے مل گیا وکیٹ واہ کس تیزی کے ساتھ کیچ پکڑا ہے کھلاڑی نے ایسا لگا مانو بجلی کے رفتار ہے ان کے پاس اچھی ایکیوریسی دکھا رہے ہیں گیند باز اپنے سپیل میں بڑیا ٹائمنگ اور ان کے پلیسمنٹ کا تو جواب ہی نہیں چار رن جوڑ لیے کھاتے میں وشواز بھرا شوٹ تھا یہ اچھی بلے بازی گیند بازوں کو زیادہ انشاثن سے گیند بازی کرنی ہوگی اب اوہوہو ان کا تو یہ پسندیدہ شوٹ ہے خوبصورت چارن بڑیا فارم میں لگ رہے بلے باز اوہ زبردست گیند بازی ہے اسی بولنگ کو کھیلنا ناممکن سپینار آیا ہے اٹیک میں پاور پلے کی سماپتی اب دو سے اترک فیلڈر تیز گچ کے باہر فیلڈنگ کر سکتے ہیں یہ گیند بہت ہی اوچھی گئی ہے اور دور بھی گئی ہے گیند سیدھا سٹینڈ میں جا کے ہوئی لینڈ اتنا آسان نہیں ہے اس شوٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا سٹیڈیوم درشکوں سے پوری طرح سے بھرا ہوا ہے اور کرکٹ کا آنند اٹھا رہے ہیں سوچ بڑیا تھی پر ٹائمنگ نہیں سمز کے بہت قریب تھی یہ تھرو بڑیا فیلڈنگ سپن گینبازی کو کھیلنے کے لیے مانو بادشاہت حاصل ہے بلے باز کو ہوا میں دے مارا ہے گیپ میں کھلا اور ایک رنگ چھرا لیا وائیڈ تھرو کھلاڑی دوارا زبردست گینبازی بلے باز ٹھیک سے کنیکٹ نہیں کر پائے بلے باز ضرور پچھلی گین کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے زبردست شاکھ ارے جتنی تاریخ کرو بلے باز کی اتنی ہی کم ہے کیا خوب کھیلا ہے واہ واہ کیا ٹائمنگ ہے ان کے پاس جیسے انہیں پہلے سے پتا تھا کی گین کہاں آنے والی ہے یقیناً تیز گینباز کو بہتر کھیلتا ہے یہ بلے باز چھترائی سے گین بازی کر رہے ہیں گین باز دیکھتے سپینر کو اس پچھ پر اتنا پرچیس ملتا ہے گین باز اچھی لے میں لگ رہے ہیں کیا یہ وکیٹ لے پائیں گے چلی دیکھتے ہیں اچھے انداز میں پک کیا شوٹ کو گین کو پہنچا دیا سٹینڈ میں واہ واہ ان کو کھیلتا دیکھ کے لگتا ہے مانو رولز روئس چل رہی ہے شاندار سٹوک رنوں کی گتی کو نیانترنڈ میں رکھنا ہوگا انتی مووروں میں اوہ بہت ہی بڑیا گین بازی کا پردشن گین باز دوارہ یقیناً بلے باز کو مشکل سمیں دے رہے ہیں یہ گین باز گیند ہوا میں گئی ہے اور یہ آؤٹ واہ کیا کیچ پکڑا ہے زبردست اس وکیٹ کی تلاش تھی انہیں کیپٹن کافی خوش گین باز سے بلے باز پیولین کا لمبا رستہ تیہ کرتے ہوئے اپنی پاری کے شروعات میں سنبھل کر کھیلنا ہوگا بلے باز کو ہوا میں گین اچھا تھرو فیلڈر کا تیز اور بلکل تھکانے پہ بڑیا گین بلکل کنیک نہیں کر پائے بلے باز بلے باز ضرور پیچھلی گین بھولا کر اگلی گین پہ دھیان لگانا چاہیں گے آسانی سے کھیلا ایک رن کے لیے سادھارن فیلڈنگ اب بلے باز کو اگر آپ نے کسی پرکار کی چنوٹی دینی ہے نا تو اس رو جو ہے وہ سٹھیک رکھنا پڑے گا آپ کو تیز گین باز کو لائے گیا ہے چار رنگ موقع ملا اور کیش ان کیا بلے باز نے ریپلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے اس شاٹ کو کھیلا ہونے یہ بہت ہی مشکل گین تھی بلے باز سمجھ نہیں پائے گین کو بلے باز ضرور پچھلی گین کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے ہوا میں دے مارا ہے اور آسانی سے کیچ لیا وہاں موجود فیلڈر نے پویلن کے اور جاتے ہوئے بلے باز بڑے ہتاش اچھی ایکیریسی دکھا رہے ہیں گین باز اپنے سپیل میں گیند ہوا میں گئی ہے آسانی سے کھیلا ایک رن کے لیے اور یہ میکسیمم گین جائے گی باؤنڈری کے اوپر سے چکے کے لیے لینگ کافی جلدی پک کی وہاں پر بلے باز نے یہ رہی پاری کی آخری گین آپ کے سامنے ہوا میں گین بڑے شاٹ کی کوشش لیکن گین سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں شروعاتی وکیز بہت ضروری ہوں گے فیلڈنگ ٹیم کے لیے اوپننگ بیچون پچھ کی اور بڑھتے ہوئے تیز گین باز کو آکرمن میں لائے گیا ہے میڈ آف پر اب فیلڈر لگایا ہے کپتان نے جس کا تھا انتظار وہ گھڑی آ گئی ایننگ کی پہلی گین سندر شاٹ گپ میں سیدھا چار رن کے لیے چھٹے گیر میں ہے رنوں کی گتی مومنٹن برقرار رکھنا چاہے گا بلے باز بڑیا شاٹ اور گین سیدھی باؤنری لائن کی طرف جاتی ہوئی ڈیپ پوائنٹ پر فیلڈر تو لگتا ہے ان کی لائن آف سٹم کے بہت زیادہ باہر ہوگی اول درجے کی بلے باز ہی کرتے ہوئے بلے باز اگلی گین پر کیا پھر کریں گے باؤنری کا پیاس گیپ میں کھیلا اور ایک رن چھرا لیا بھیمی گین اس پچ پر ایک اچھا وکلپ ہوگا ادھود شاٹ چھے رن ملیں گے گین سیدھا باؤنری کے پاہر مزہ آتا ہے ان کی بلے بازی دیکھنے میں آت میں وشواز ضرور بڑھے گا کیونکہ گین باز اپنے پسندیدہ چھوڑ سے ڈال رہے ہیں گین ایک رن لینے میں سفل ہو گئے دونوں ہی کھلا رہی اب راؤنڈ وکٹ سے گین باز ہی کریں گے گین باز جلدی سے ایک رن کمپلیٹ کیا ان دونوں نے سپنار آیا ہے اٹاک میں چوکا بہتری شاٹ بلے باز دوارا میڈون پہ بھی فیلڈر لگایا گیا ہے بلے باز کو تھوڑی چطرائی کے ساتھ اپنے سٹوکز کھیلنے چاہیے واہ عدبود عدبود گیند کو سیما ریکھا کی طرف پہنچا دیا بہترین چوکا جب یہ مارنا شروع کرتے ہیں تو ان کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سپر شاٹ کسی بھی شیط رکشک کے پاس موقع نہیں اس گیند کو روکنے کا چار رن بلے باز کو تھوڑی چطرائی کے ساتھ اپنے سٹوکز کھیلنے چاہیے ہوا میں دے مارا ہے یہ اور یہ آؤٹ گزب کی فورتی دکھائی ہے فیلڈر نے یہاں پر بہت شاندار کیچ پکڑا بلے باز نیراش پیویلین کی طرف واپس لوٹیں گے اپنی پاری کے شروعات میں سنبھل کر کھیلنا ہوگا بلے باز کو فیلڈروں کے بیٹ گیپ ڈھولنے میں کامیاب چار رن کے لیے گیند باز کو اپنی لائنگ سٹیک رکھنی ہوگی اس فیلڈ کے ساتھ بڑیہ پلیسمنٹ سکور بورڈ میں کچھ اور رن جوڑنے کا موقع خوبصورت فرو بلکل سٹمز کے اوپر اب تیز گیند باز اٹیک میں میڈان کے فیلڈر کو پیچھے باؤنڈری پہ اب تینات کر دیا ہے کپتان نے سٹیڈیم درشکوں سے پوری طرح سے بھرا ہوا ہے اور کھرکٹ کا آنند اٹھا رہے ہیں گیپ میں کھیلا اور ایک رنگ چھرا لیا اچھا کور کیا یہ تھرو کو بہو مولے رن بچائے اپنے ٹیم کے لیے اچھا شارٹ بس سنگل ہی ملے گا رنوں کی اہمیت کو بہت بھلی بھاتی سمجھتا ہے یہ بہلے باز جلدی سے ایک رن کمپلیٹ کیا ان دونوں نے کا شریف بات broken کشکشُم اب راؤنڈ دو وکٹ سے گن بازی کریں گے گن باز بڑی آترو سٹمز کے بیہت قریب تھی اگن نزدیکی معاملہ ہو سکتا تھا سپننر کو دوسرے چھوڑ سے لائے گیا ہے ان کا پسندیدہ شاٹ ہے یہ کڑک شاٹ چار رن بلے بعد اچھے فارم میں دکھ رہے ہیں آسانی سے کھیلائے ایک رن کے لیے اور سٹیک تھرو کی اپیکشا تھی یہاں پہ سپن گن بازی کو کھیلنے کے لیے مانو بادشاہت حاصل ہے بلے باز کو اچھا شاٹ بس سنگل ہی ملے گا اور سٹیک تھرو کی اپیکشا تھی یہاں پہ جلدی سے ایک رن کمپلیٹ کیا ان دونوں نے بہت ہی شاندار رننگ بیڈوین دو وکٹ سے دونوں بلے بازوں کی بیچ تیز دور لگائی اور ایک رن اپنے کھاتے میں جوڑ لیا خراب تھرو ڈائریکٹ ہٹ کی تھی تلاش لیکن سٹم سے بہت زیادہ دور تھی تھرو بڑیا گین بازی بھئی بلے باز کو مشکل سمیں یہ دے رہا ہے گین باز تیز گین باز کو لائے گیا ہے دوسرے چھوڑ سے بلے باز ضرور پچھلی گین کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے گیپ میں کھیلا اور ایک رن چھوڑا لیا بڑیا بیک اپ اسے کہتے ہیں گیم آویرنیس کیا اپنے کھیل دیا ہے کیا دوسرا رن چھوڑا پائیں گے اچھا ترو فیلڈر کا تیز اور بلکل ٹھکانے پہ دوسرا رن چھوڑا رن چھوڑا لیا کافی سرلطہ سے کھیلا تھا یہ شوٹ پر سیدھا فیلڈر کے پاس اب راؤنڈ دو وکیٹ سے گین بازی کریں گے گین باز شوٹ بڑیا پر ٹائمنگ اچھی نہیں کپتان نے اپنے رسورسز کو بہت اچھی طرح سے یوز کیا ہے ایک رن لینے میں سفل ہو گئے دونوں ہی کھلا ری یہ رہی پاری کی آخری گین آپ کے سامنے وائٹ بول ہو گی ہے جہاں دوبارہ ڈالنی پڑے گی یہ پاری کی آخری گیند ہے دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے آ گئی وکیٹ ادبھوت کیچ ایسے کیچز پکڑنا امومن آسان نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ کرکٹ کا اصلی مزہ سپر آور میں آتا ہے تو لیجے آ گیا ایک اور رومان چک سپر آور سپن گین باز اٹیک میں آتے ہوئے دیپ ایکسٹرا کور پوزیشن پر فیڈلہ لگایا ہے کپتان نے کافی تیر دوڑ لگائی ہے پہلے رن کے لیے کیا دو رن ملیں گے ہاں پر کافی محنت کرنی پڑی یہ تھرو کلیک کرنے میں اس فیلڈ کے ہوتے ہوئے سٹرائک روٹیٹ کرنے میں آسانی ہونی چاہیے ایک پل میں گین بلے پہ اور دوسرے پر گین سیدھا سٹینڈ میں دمدار شکا کورس کی دشاہ میں فیلڈ تینات کیا ہے دیپ ایکسٹرا کور پوزیشن پر فیلڈ لگایا ہے کپتان نے آسانی سے کھیلا ہے ایک رن کے لیے اچھا تھرو فیلڈر کا تیز اور بلکل ٹھکانے پہ بنید بنید ڈار زبادست کیا بڑیا تھو تھوڑا سا سٹمس کے اوپر سے نکل گئی ڈھارک بھی ہو سکتا تھا بڑیا سمپرک اور یہ شاندہ چھے رن تیز گین باز کو لائے گیا ہے بلے باز بالکل کمفورٹیبل نہیں دکھے اس گین پہ بڑیا گین بازی ہوا میں کھیلا ہے یہ شوار ہوا میں دے مارا ہے آت میں وشواز ضرور بڑے گا کیونکہ گین باز اپنے پسندیدہ چھوڑ سے ڈال رہے ہیں گین گیند ہوا میں گئی ہے بہتی شاندہ پلیسمنٹ اور چار رن ملیں گے یہاں پر یہ رہی پاری کی آخری گین آپ کے سامنے اوہ زبردست گین بازی ہے اسی بولنگ کو کھیلنا ناممکن بہتی شکریہ 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 موسیقی